ملتان کرونا کا گڑھ بننے لگا نشتر اسپتال کے مزید 6 ڈاکٹرز میں وائرس کی تشخیص بائیس ڈاکٹرز سمیت 32 میڈیکل عراقین بیمار کرنٹینہ میں موجود مزید طبی عملے کی ٹیسٹ ریپورٹ آج آئے گی ملتان کی ہی عبدالی مسجد میں کرنٹینہ کیے گئے مزید 54 افراد میں کرونا نکل آیا تعداد 66 ہو گئی دو چینی شہری بھی شامل تمام متاثرہ افراد کو ڈی ایش کیو اسپتال منتقل کیا جائے گا پاکستان میں کرونا مزید تین زندگیاں نگل گیا امباد 96 ہو گئی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق 24 گھنٹے میں 342 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے مریضوں کی مجموعی تعداد 5716 تک پہنچ گئی پنجاب میں 2826، سندھ میں 1452، خیبر پختنخواہ میں 800 افراد کرونا کا شکار ہو چکے ملک بھر میں 1378 افراد کرونا کو شکست دینے میں کامیاب جو محدود ہے وہ محفوظ ہے کرونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے ملک بھر میں لاک ڈاؤن چوتھے ہفتے میں داخل ہر گزرتے دن کے ساتھ وائرس سے صورتحال مزید سنگین کراچی گلجار حجری ابو الحسن اسفہانی روڈ اور ٹیچر سوسائیٹی میں بھی لاک ڈاؤن مزید سخت کر دیا گیا سڑکوں کو کنٹینرز اور وارٹر ٹینکرز کھڑے کر کے بند کر دیا گیا لوگ ڈاؤن میں توسیر کتنے دن کی ہوگی قومی رابطہ کمیٹی فیصلہ آج کرے گی تمام فیصلہ وزرعالہ کی مشاورت اور وفاق اور صوبوں کے باہمی اتفاق رائے سے ہوں گے وزیراعالہ سن نے لوگ ڈاؤن میں چودہ روز کی توسیق کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم صاحب آپ جو بھی احکامات دیں گے ان کو فالو کیا جائے گا وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا چھے نکاتی ایجنڈا زیر غور آئے گا ای سی سی اور قومی رابطہ کمیٹی کے فیصلوں کی توسیق ہوگی احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کے ایجنس کے کمیشن پر ایڈوانس انکم ٹیکس کی چھوٹ دی جائے گی بیرون ممالک میں پھر سے چالیس ہزار پاکستانیوں کی سنی گئی وطن واپسی کے لیے پی آئی اے نے پلان مرتب کر لیا کل سے اٹھارہ اپریل تک خصوصی پروازیں چلائی جائیں گی سعودی عرب سے چار سو عمرہ زائرین کو لاہور اور ملتان لایا جائے گا پیسل آباد اور پشاور ائرپورٹ پر بھی خصوصی پروازیں اتاری جائیں گی بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کو آئیسولیشن میں رکھ کر کرونا ٹیسٹ کیے جائیں گے کرونا وائرس سے یورپ اور امریکہ سمیت پوری دنیا میں تباہی جاری حلاقتیں بڑھ کر دو بیس لاکھ انیس ہزار چھائی سو ہو گئیں انیس لاکھ پچیس ہزار سے ضائد افراد وائرس کا شکار ہو کر زیر علاج سب سے زیادہ اموات امریکہ میں تئیس ہزار چھائی سو چالیس ریکارڈ کی گئیں اٹلی میں دو ہزار چار سو پینسٹ سپین میں سترہ ہزار سات سو اور فرانس میں پندرہ ہزار افراد لکمہ آجل بن گئے برطانیہ میں گیارہ ہزار ایران میں سارے چار ہزار اور بیلجیم میں امریکی صدر نے لوگ ڈاؤن جلد ختم کرنے کا اعلان کیا تو چھے ریاستوں کے گورنرز خلاف ہو گئے نیو یورک سمیت چھے ریاستوں کے گورنرز کا مشترکہ کرونا کاؤنسل بنانے کا اعلان لوگ ڈاؤن سمیت دیگر فیصلے خود کریں گے ڈانلڈ ٹرمپ نے حالات کا ذمہ دار پچاس ریاستوں کے گورنرز کو ٹھہراتے ہوئے کہا تھا کہ کرونا کیسز میں ٹھہراؤ آ رہا ہے امریکہ جلد کھل جائے گا کرونا کا خونی سہر کم نہ ہوا دنیا کے بیشتر ممالک نے لوگ ڈاؤن میں توسی کر دی فرانس میں لوگ ڈاؤن مزید ایک مہینہ برقرار رہے گا بھارت میں بھی لوگ ڈاؤن میں تین مئے تک توسی ترک صدر نے بھی ہفتہ سوار دو روزہ کرفیو برقرار رکھنے کا اعلان کر دیا سپین میں لوگ ڈاؤن میں نرمی ہزاروں مزدور تعمیراتی کاموں پر لوٹ آئے کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں آئرن برادر چین نے دوستی کا حق ادا کر دیا لابا پھیلنے پر وہان میں پاکستانی طلبہ کا خیال رکھا پاکستان کو ہنگامی طبیعی امداد فرہم کی لاکھوں کی تعداد میں ماسک اور ٹیسٹنگ کٹس ہزاروں حفاظتے کٹس اور سینٹائزرز درجنوں وینٹی لیٹرز اور تھرمل سکینرز بھی دیئے خصوصی میڈیکل ٹیم نے پاکستان کا دورہ بھی کیا نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے تفصیلات شیئر کی کرونا وائرس کے صدے باب کے لیے سائنس دانوں کی کابشیں دن رات جاری چین نے کرونا کے لیے تیار مزید دو ویکسینز کی کلینیکل ٹرائل کی منظوری دے دی اندازے کے مطابق پاکستانی سمیت دنیا بھر میں سترہ سے زیادہ ممکنہ ویکسینز کی تیاری کا عمل جاری ہے ادھر کرونا کا مقابلہ کرنے کے لیے انیس ممالک ماہرین کی ٹیم بھی تشکیل ڈائریکٹر ڈیبیو ایچو کا کہنا ہے کہ ویکسین کی تیاری میں ایک سال لگ سکتا ہے پی ایم ڈی سی بند کیا ہوا سب سامان غائب ہو گیا پاکستان میڈیکل ڈینٹل کانسل کا اہم ریکارڈ لیپٹوپس ہات ڈس اور گاریاں غائب ریجسٹر حفیظ الدین نے تحریری ریپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دی بزارت سہیت اور سیکیٹری پی ایم ڈی سی کو کئی خط لکھے مگر کوئی جواب نہ آیا سارے ایسے لوگ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس راشن کب پہنچے گا تو مجھے آپ سے فائنینشلی کچھ نہیں چاہیے میں آپ لوگوں کے لیے اویلیبل ہوں سوشل ایکٹیویٹی سوشل پیڈیا کے لیے بھی اویلیبل ہوں ٹی وی کے لیے بھی یہ آپ لوگ راشن تیار کر کے دیں تاکہ میں ان لوگوں تک پہنچا سکوں اور شاہد آفریدی نے ملک کے مختلف برینڈز کے لیے کمرشل میں مشروط طور پر بلا معاوضہ کام کرنے کی پیشکش کر دی سوشل میڈیا پر آفریدی نے لکھا کہ برینڈز سے پیسہ نہیں جاتا بس ضرورت مند عوام کے لیے راشن کے بیگز بنا کر دیں اور خدمات حاضر ہیں خدروسیم اکرم اور کامران اکمل نے وزیراعظم کرونا ریلیف فنڈ میں اتیاد کے لیے اپیل کر دی موسیقی